ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہے شاپنگ کے لیے آئیں یہ زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا اسلام علیکم آپ کا نام تاہرہ تاہرہ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے سمیلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے جو اعلان کیا ہے کوشنا تو وہ ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست فیصل ہے میں سمجھتی ہوں یہ کوئی مسئلہ کا حل تو نہیں ہے ظاہر باتیں جو آ رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں دونوں پہ سے اب اعدوار اور ایمان ختم ہو چکا ہے میرا تو اور عمران خان تھے سلو سلو کام کر رہے تھے ہر چیز کا نتیجہ نکلنے میں کچھ تو ٹائم لگتا ہے لیکن یہاں اتنے بے سبرے لوگ ہیں کسی کو سبر ہی نہیں ہیں بس ہر چیز ختم کر دو اس کو اتار دو اس کو بٹھا دو یہی لگا رہتا ہے کسی کو مکمل موقع دیتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جم کر نیک نیتی سے کچھ تو کر کے دکھائے تاکہ پھر اگر ہم اسے اچھا اور برا کہیں تو بات بھی ہے اسپیشلی اگر ہم یہ بات کریں کہ ایسے لوگ قابض ہیں جو کہ اقتدار پر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بہتسانی یہ ہونے نہیں دیں میں سمجھتی ہوں کہ کرسی کا نشائی ایسا ہے اس پر سے کوئی اترنا چاہتا ہی نہیں ہے اور پتانی یہ مطبع وہ حکمران کیوں نہیں آتے جو باتیں تو اچھی کرتے ہیں دین دنیا کی کرتے ہیں اور سوارنے کی کرتے ہیں مگر جیسے ہی کرسی پر بیٹھتے ہیں بس اپنے آپ کو بھڑنے میں لگ جاتے ہیں اور بس آپ یہ سمجھ لیں ہر وقت کشکوں لیے دوسروں کے در پہ جاتے رہو جیسے ہمارے حاکمین ہیں کیا وہ یہ اسملیہ تحلیل ہونے والی بات کو مکمل ہونے دیں گے مجھے لگتا ہے کہ زور تو لگا رہے ہیں سب اور میرا خیال ہے عمران خان کو مکمل وقت دینا چاہیے تھا وہ ہماری امید تھا اور میں نے بھی اس کو بڑی امیدوں کے ساتھ اس کو ووٹ دیا تھا اور میں یہی سمجھتی تھی کہ یہ آئے گا تو یہ نجادے دہندہ ہوگا ہمارا اس کو مکمل وقت دینا چاہیے تھا میں ٹوٹلی اگری تھی اس بات سے مگر وہی جو ہمیشہ کو اصولیں یہاں کا میں نے جب سے ہوش سمال ہے اور جب سے دیکھا ہے میں نے یہی دیکھا ایک رسہ کشی ہے ٹائم نہیں دینا بھائی مدت تو پوری کرنے دو اس کے بعد اچھا برا کہو کیوں پہلے سے برا کہتے ہیں سیاسی پیچوخہ مستعمال کیے جارے ہیں کسی طریقے سے اسملیہ تحلیل ہونے میں رکاوٹ ڈالی جائے یا اگر ہو جائیں تو گورنر راج کی جانب جائیں گے یعنی کہ رکاوٹیں ہی ہیں رکاوٹیں ہرڈلز تو ہیں آپ یقین کریں یہ اتنا پر خطر راستہ ہے کہ ہر وقت جان کے لالے پڑے رہتے ہیں لیکن اس دریعہ کو عبور کر کے ہی جانا ہوگا اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے عمران خان کے لیے راستہ آسان کر دے اور نیک نیتی سے اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر وہ اتنی حجت نہ کرے تھوڑا سا اس کے اندر بھی سبر اندرونی طور پر نہ ہو کم سے کم بیرونی طور پر تو وہ سبر کا مظاہرہ کرے بے شکے ہم جانتے ہیں وہ لوگوں کو حضم نہیں ہوتا بے سبرہ پن کسی سے حضم نہیں ہوتا یہ صرف ہم جیسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تھوڑا دھیرج رکھے تو میں سمجھتی ہوں وہ کامیاب ہے اور وہ کامیاب ہوگا کیونکہ میں دل سے چاہتی ہوں جذبات کو قابو میں رکھ کر سیاسی پیچوخم جس طرح سے اپوزیشن استعمال کر رہی ہے وہی استعمال کیے جائیں اور تحامل مزاجی سے آگے بڑھا جائے موقع دیا جانا چاہیے تھا دوبارہ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی مدت پوری کریں اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں ان کو پورا کر سکے